بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصت الناو حصہ دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراقیق کے حل کے ساتھ آذر ہوں آج کا ہمارا سبق ہے ترخیم اور استغاثہ کا بیان تو تمرین نمبر دو کو حل کرتے ہیں اس میں غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہوتی ہے تو اس کا پہلا جز ہے مناددہ سے ایک حرف کو عزف کر دینا ترخیم ہے تو درست یہ ہے کہ مناددہ کے آخر سے ایک یا دو حروف یا ایک جز کو تخفیفا نظف کر دینا ترخیم کراتا ہے آگے دوسرا جز ہے مناددہ مبنی میں ترخیم ہو سکتی ہے تو درست یہ ہے کہ مناددہ میں ترخیم تب ہوگی جب وہ علم ہو تین حروف سے زائد ہو اور مبنی برزم ہو تو اب ترخیم اس میں کی جا سکتی ہے آگے تیسرا جز ہے کہ مناددہ مرخم کو مرفوع اور مجرور دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو درست یہ ہے کہ مناددہ مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو اس کو زمہ کے ساتھ اور اس کی اپنی آخری حرکت کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے تو اب آگے تمرین نبر تین ہے اس کا آلف جز ہے اس میں مناددہ مرخم مستغاس مستغاس لہو کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو پہلا جملہ ہے یوسف لا تتقلم تو یہاں پر یہ یوسف جو ہے یہ مناددہ ہے اور حرف ندہ یہاں پر معذوف ہے اور کرینا اس کے عضف پر یہ ہے کہ اگر ہم عضف نہ مانیں تو پھر لازم آئے گا کہ یوسف کو مقتدع بنائیں اور آگے والا جملے کو خبر بنائیں حالانکہ آگے والا جملہ جو ہے جملہ انشائیہ ہے اور خبر جملہ انشائیہ نہیں ہوتی بغیر تعویل کے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں پر عرف ندہ کو جوازن حضف کیا گیا ہے تو پوری عبارت ہے یا یوسف لا تتقلم اب اس کی ترقیب کریں تو یا عرف ندہ قائم کام آدو آدو فیل سگا و عدم تقلم کا مزارے کا آنا زمیر اس میں اس کا فائل اس کے بعد یوسف منادہ مفرد معرفہ مبنی برزم مفول بھی تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ اس کے بعد آگے لا تتقلم تو یہ باب تفاعل سے نہیں کا سیگا ہے سیگا ہے و عدم ذکر حاضر کا تو انتظر میر اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ترجمہ ہے اے یوسف تو کلام نہ کر آگے جملہ نمبر دو ہے یا لرسول اللہ للغربائی تو اس میں اب رسول یہ مستغاز ہے اور غرباء یہ مستغاز لہو ہے تو اس کی ترقیب کریں تو یہاں پر یہ جو یا ہے اس کو اب قائم کام ہم کریں گے استغیسو کے یعنی استغازہ سے مزارے کا سیگا ہے و عدم متقلم کا استغیسو تو استغیسو پھر و عدم متقلم کا سیگا آنا زمین اس میں اس کا فائل اس کے بعد آگے یہ جو لام ہے اس کو لام استغازہ کہتے ہیں تو اس کا تعلق اب کس سے ہوگا تو اس میں پھر بنیدی طور پر دو مذہب ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ زائدہ ہے تو جب زائدہ ہے تو پھر اس کا کس سے کوئی تعلق نہیں کریں گے کہ اس کا مواجو ہے وہ جو بھی ترقیب میں بان رہا ہے اس کو بنا دیں گے اور اس میں پھر دوسرا مذہب ہے کہ یہ غیر زائدہ ہے یعنی زائدہ نہیں ہے تو جن کے نزدیک اب زائدہ نہیں ہے ان کے نزدیک پھر اس کا تعلق کس سے ہوگا اس میں پھر آگے دو مذہب ہیں سیبویہ کے نزدیک اس کا تعلق جو ہے وہ جو پیچھے ہم نے فیل نکالا ہے ابھی اس تغیسو اسی کے متعلق ہوگا یہ یعنی جارم جڑوں مل کر اور ایک اس میں دوسرا مذہب ہے ان کے نظریک یہ یہ جو یا ہے اس کے متعلق ہوگا کیوں وہ اس میں فیل مانتے ہیں یا کو اس میں فیل مانتے ہیں تو اس میں فیل کر وہ اس کو متعلق کر دیں گے تو آسان ترقیب کہ ہم اس کو زائدہ مان لیتے ہیں تو یہ جو لامی سکاسہ یہ زائدہ ہو گیا اس کے بعد آگے رسول اللہ یہ مضاوم زافلہ مل کر اب یہ مجرور لفظا ہے لیکن یہ منسوم محلا یہ مفول بھی ہو جائے گا اسی جو فیل ہم نے نکال رکھا ہے اس تغیسو اس کے لئے پھر آگے جو لیل غرابائی ہے تو یہ جارم جڑوں مل کر یہ بھی اسی کے متعلق ہو جائے گا جو اس تغیسو فیل ہم نے نکالا ہے تو اس تغیسو فیل اپنے فائل مفول بھی اور جارم جڑوں یعنی متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ترجمہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرمائیں آگے جملہ نمبر تین ہے یا خالو اسکٹ اس میں اب خالو جو ہے یہ منادہ مرخم ہے کہ اصل میں خالدو تھا تو اسے ترخیم کر کے خالو بنا دیا گیا اس جملہ کی ترخیب کریں تو یارف ندا قائم کا معادو عادو فیل آنازم اس میں اس کا فائل اور خالو جو ہے یہ منادہ مرخم مفرد معرفہ مبنی برزم اور منصوب محلن مفول بھی تو آدو فیل آپ نے فائل مفول بھی اس میں جملہ فیلیہ انشائیہ اس کے بعد آگے اس کتر یہ علاق جملہ ہے تو یہ امر کا سیگہ ہے سیگہ ہے وازم کر حاضر کا انتازمیر اس میں اس کا فائل تو فیل آپ نے فائل اس میں جملہ فیلیہ انشائیہ مقصود بن ندا ترجمہ ہے اے خالد خاموش رہ آگے جملہ نمبر چار ہے ربنا ارحمنا اس میں ربنا یہ منادہ ہے اور یہاں پر بھی جو عرف ندا ہے اس کو عزف کیا گیا ہے ترکیب کریں تو یارف ندا قائم کا آدو فیل آنازم اس میں اس کا فائل اور ربنا یہ مزامزہ فیلیہ مل کر مفول بھی تو فیل اپنے فائل مفول بھی اس میں جملہ فیلیہ انشائیہ اس کے بعد ارحمنا تو یہ عمر کا سیگہ ہے اب حاضر کا انتہ زمین اس میں اس کا فائل اور یہ جو نازمیر ہے ساتھ یہ زمین منسو متصل مفول بھی تو فیل اپنے فائل اپنے فائل مفول بھی اس میں جملہ فیلیہ انشائیہ ترجمہ ہے اے ہمارے رب تو ہم پر رحم فرما آگے جملہ نمبر پانچ ہے ایہا فاطمہ اکرائل کتابہ تو یہاں پر فاطمہ جو ہے اس کے اندر ترخیم کی گئی ہے یعنی یہ مناددہ مرخم ہے جملہ کی ترخیم کریں تو ایار فنیدہ قائم کام آدو آدو فیلانہ اس کا فائل اور فاطمہ یہ مناددہ مرخم ہے یعنی اس کو کہیں گے کہ مناددہ مرخم مفرد معرفہ مبنی بارزم مقدر اور منسو محلن مفول بھی تو آدو فیل اپنے فائل مفول بھی اس میں جملہ فیلیہ انشائیہ اس کے بعد آگے ایک قرائی یہ اب امر کا سیگہ ہے سیگہ ہے واحد معنس حاضر کا تو اس میں انتیز میر اس کا فائل اور الکتاب یمفول بھی تو فیل اپنے فائل مفول بھی اس میں جملہ فیلیہ انشائیہ ترجمہ ہے اے فاطمہ تو کتاب پڑ آگے جملہ نمبر چھے ہے یا عباد اللہ عینونی تو اس میں عباد اللہ یہ اب مناددہ ہے ترخیم کریں تو یار فنیدہ قائم کام آدو آدو فیلانہ جملہ فیلیہ انشائیہ اس کے بعد آگے آئی نونی تو یہ امر کا سیگہ ہے سیگہ ہے جمع مذکر حاضر کا اور واہ اپنے فائل جملہ فیلیہ انشائیہ مقصود بھی ندہ ترجمہ ہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو آگے تمرین نمبر تین کا جو زبا ہے اس میں جملوں میں غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو پہلا جملہ ہے یا غلا آتی سیدہ کا اس میں غلطی ہے کہ یہاں پر ترخیم کی گئی ہے علم کے ترخیم نہیں ہوگی ترخیم کے لئے ضروری ہے کہ یہاں تو غلم ہو یا پھر اس کے آخر میں تاہ ہو تو یہاں پر علم نہیں ہے غلام یہ نقرہ ہے اور اس پر جب یار فنیدہ آیا پھر معرفت بن گیا لیکن یہ علم نہیں ہے تو اس لئے ترخیم نہیں ہوگی ترخیم کے بغیر جملہ درست ہو جائے گا کہ یا غلام آتی سیدہ کا اب اس کی ترکیب کریں تو یار فنیدہ کائم کام آدو آدو فعل آن ازمین اس کا فائل اور غلام یہ اب منادہ مفرد معرفہ مبنی بارزم مفول بھی تو فعل اپنے فعل مفول بھی اس میں جملہ فعلی انشائیہ اس کے بعد آتی یہ آتاہ یو تیو سے امر کا سیگہ ہے سیگہ اب امزکر حاضر کا انتظمی رسمی اس کا فائل اور سیدہ کا یہ مضامزہ فعل مفول بھی تو فعل فعل مفول بھی جملہ فعلی انشائیہ یہ مقصود بھی اندہہ ہے ترجمہ ہے اے غلام اپنے سردار کی اطاعت کر آگے جملہ نمبر دو ہے ایہ زی ادی حقوقہ کا تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر زید اگرچہ علم ہے لیکن یہ تین حرف سے زائد نہیں ہے تو الانکہ ترخیم کے لئے شرط تھی تین عرب سے زائد ہو تو اب اس میں جو ہے نا وہ ترخیم ہوگی تو اس میں ترخیم نہیں ہو سکتی درست ہے کہ ترخیم نہ کر کے درست ہو جائے کہ جملہ ایہ زید ادی حقوقہ کا ترکیب کریں تو ایہ ارفن دا قائم کا مادو ادو فعلانہ زمین اس کا فائل اور زید یمرادہ مفرد معرفہ مابنی ورزہ مفول بھی تو فعل فعل مفول بھی جملہ فعلی انشائیہ اس کے بعد ادی یہ امریکہ سیگہ ہے وائز ملکر حاضر کا انتظمین اس میں اس کا فائل اور حقوقہ کا یہ مزامزہ فعل مفول بھی تو فعل فعل مفول بھی جملہ فعلی انشائیہ ترجمہ ہے اے زید اپنے حقوق ادا کر آگے جملہ نبتین ہے حیاء مسلمینہ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر مسلمینہ یہ مناددہ ہے اور سیگہ ہے جمعہ مذکر سالم کا اور جمعہ مذکر سالم جب مناددہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے وائو پر تو یہاں پر وہ صورت نہیں ہے تو اس کو یعنی لفظی اعتبار سے منصوب کر دیئے گیا حالانکہ یہ مبنی ہے اور اس کا اعرابط مالی ہوگا درست ہو جائے گا حیاء مسلمونہ ترکیب کہنے تو حیاء رفن ادا قائم کم آدو آدو فعل آنازمین اس میں اس کا فائل اور مسلمونہ یہ مناددہ مفرد معرفہ مبنی بر وائو منصوب محلن مفول بھی تو فعل اپنے فائلوں مفول بھی اس میں جملہ فلیا انشائیہ ترجمہ ہے اے مسلمانوں آگے جملہ نمبر چار ہے یا جا اس میں گلتی یہ ہے کہ یہاں پر اس کو مرخم کیا گیا ہے جعفر سے اور ترخیم میں دو عرفوں کو گرائے گیا ہے علاقے دو عرف صرف اس وقت گرتے ہیں جب مناددہ کا آخر حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مددہ زائدہ ہو ایسی صورت ہو تو پھر دو عرف گرائے سکتے ہیں وگرنا صرف اور صرف ایک حرف گرائے سکتے ہیں تو یہاں پر آخری عرف صحیح اور اس سے پہلے مددہ نہیں ہے آخری عرف صحیح تو ہے لیکن اس سے پہلے مددہ زائدہ نہیں ہے تو اس لئے اب دو عرف نہیں گرائے سکتے صرف ایک عرف گرائیں گے تو افو اگر پڑھیں تو پھر منادہ مفرد معارفہ مبنی بارزم اور اگر اس کو جعفہ پڑھیں تو پھر منادہ مفرد معارفہ مبنی بارزم مقدر مفولے بھی تو فعل اپنے فائل مفولے بھی اسبت کر جملہ فعلی انشاءیہ ترجمہ اے جعفر آگے جملہ نمبر پانچ ہے یا عبداللہی تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر منادہ مضاف ہے اور منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے تو درست ہو جائے گا یا عبداللہی ترکیب کے نتو یا عرفین ادا قائم کا مادو عدو فعلان ازمین اسب اس کا فائل اور عبداللہی یہ مضاف مضاف اللہ مل کر مفولے بھی تو فعل مفولے بھی جملہ فعلی انشاءیہ ترجمہ ہے اے بندہ خدا آگے جملہ نمبر چھے ہے یا لیل امیری لالفقیری تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر مستغاز کے شروع میں جلام ہے اس کو مفتو ہونا چاہیے تھا اور مستغاز لہو کے شروع میں جلام ہے اس کو مقصور ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر اُلٹ ہے تو درست ہو جائے گا یا لالامیری للفقیری اب اس کی ترکیب کریں تو یا یہ عرف ندا ہے لیکن استغاثہ کے لیے ہے تو اس لیے اب یہ قائم کام ہے استغیسو کے تو استغیسو مزارے کا سکرہ و انتقلم کا آناز میرس مسکفال اور اس کے بعد جو لام ہے یہ زائدہ اور امیر یہ مجرور لفظاً ہے اور منصوب محلن یہ مفول بھی مستغاز مفول بھی ہے پھر آگے لیل فقیری یہ جارم جنور مل کر اسی استغیسو کے مطالق ہو جائے گا تو استغیسو فیل اپنے فائل مفول بھی اور جارم جنور جنور مطالق سے مل کر جملہ فیلی انشاء یہ ترجمہ ہے اے امیر فقیر کی مدد کر اب مطن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جملہ آیا یا مالکو اس کے بعد آگے اس کی ترکیم کر کے یا مالو بنایا تو ترکیب دونوں کی ترکیبیں ایک جیسی ہے جس رہا ہم کرتے ہیں کہ یارف اندار کا امکام آدو آدو فیلان اس کا فائل اور مالکو یہ مناددہ مفرد معارفہ مبری بارزم مفول بھی جملہ فیلی انشاء یہ آگے یا مالو کی بھی ترکیب اس طرح ہی ہوگی بس یہاں پر صرف یہ کہیں گے کہ مالو جو ہے یہ مناددہ مرخم ہے اور مفرد معارفہ مبری بارزم میں یہ بھی ہے اس کے بعد آگے ہے یا منصورو اور اس کو مرخم کیا تو بن گیا یا منصور تو ان کی بترکیب ویسی ہے اسی طرح پھر آگے یا باعلبکو اور اس کو جب مرخم کیا تو یا بالو بن گیا تو اس کی بترکیب بلکل ویسی ہے پھر آگے ہے یا خالدو تو اس کی بترکیب آسان ہے اس کی ترکیب جو کی یا خالی تو اس کی بترکیب بلکل آسان ہے صرف اس میں یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو مرادہ مفرد معارفہ ہے یہ مبنی بارزم مقدر ہے باقی ترقیب احسان اس کے بعد ہے یا شاہ تو اور اس کی ترقیب بھی احسان ہے اور اس کا جو آگے ترقیم کی یا شاہ تو یہاں پر بھی وہی کہ یہاں پر مقدر ہے یعنی مبنی برزہ مقدر ہے بس اتنا کہنا ہے باقی ترقیب بلکل ویسی اس کے بعد آگے ہے یا افتیخہ تو اس کی بھی ترقیب بھی احسان ہے جس طرح اوپر کرتے آرہے ہیں اور اس کے بعد یا خمسو یہ جو مرخم کیا گئے اس کو خمسہ آشاراتہ سے تو اس کی ترقیب بھی ایسی ہے اس کے بعد آگے یا حاریسو کی ترقیم ہوئی یا حارو بنا اسی کو یا حاریو بڑھ سکتے ہیں تو یہ سارے پہلے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے جو جملہ ہے وہ ہے کہ یا لَلْقَوِيِّ لِزَّعِيفِ تو اس کی کر لیتے ہیں کہ یا یہ استغاثہ کے لیے ہے اور یہ قائم کام ہے استغیسو فیل کی استغیسو فیل موائم تقلم کا سیگانہ زمین اس کا فائل اور لام زائدہ قوی یہ مجہور لفظن اور منصور محل مفول بھی اس کے بعد لززعیفی یہ جار مجرور مطالق ہو گیا تو استغیسو فیل اپنے فائل مفول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فیل یا انشائیہ ترجمہ ہے اے قوی زعیف کی مددکار آگے اس کے بعد جملہ ہے یا لَزَيْدٍ لِلْفَقِيرِ تو اس کی بترقی میں ویسی یا حارف ندا برائے استغاثہ قائم کم استغیسو استغیسو فیل آنا زمین اس کا فائل اور لام زائدہ زائدین یہ مجہور لفظن اور منصور محلن مفول بھی اور اس کے بعد لیل فقیر یہ مطالق ہو گیا اس سے فیل کے تو فیل اپنے فائل مفول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فیل یا انشائیہ ترجمہ ہے اے زید فقیر کی مددکار اس کے بعد آگے جملہ ہے یا حسینہ لِلْآسیری تو اس میں ترقی ویسی ہوگی کہ یا حرف ندا برائے استغاثہ قائم کم استغیسو فیل آنا زمین اس کا فائل اور حسینہ تو اس میں اب مستغاس بھی کے آخر میں علف کو بڑھائے گیا ہے تو اس کے بھی ویسی ترقیب ہے کہ یہاں پر اب شروع میں وہ نہیں آیا تو یہ یعنی کہ مفول بھی بن جائے گا اور لِلْآسیری یہ جام جو روسی کے مطالق ہو جائے گا تو استغیسو فیل اپنے فائل مفول بھی اور تعلیق سے مل کر جملہ فیل یہ نشائیت وہ ہے اے حسین قیدی کی مددکار تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق اقتدام ہوا انشاءاللہ نے سبق کے ساتھ آزر ہوتا ہوں تب تک لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ